ہیلو گائز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے ایک بار پھر پرگرام آواز کے رنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذہبان اجاز سنم آج ہم ستر ماہ یوم آزادی منا رہے ہیں آزادی ایک نعمت ہے گولامی اسم نجات اور ایک منجل کا حصول ہے پاکستان کی آزادی بھی بھرسگیر کے مسلمانوں کی مسلسل کوشش، حمد، لال، شجاعت کی ایک تابندہ مثال ہے اس کیلئے ہمارے اباؤ اجاز نے اپنے بزرگوں کی کبروں کو چھوڑا پاکستان کی موئی میسہ لیا ہندوستان ان ناروں سے گونج رہا تھا بن کے رہے گا پاکستان بٹ کے رہے گا ہندوستان پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ تو جی آج کا ہمارا سپیشل پاکستان ہے آئے 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 جسے بھوٹے دھنا چنت کا نزادہ سردان کا نقشہ ہے پاکستان ہمارا آئے 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 جسے بھوٹے دھنا چنت کا نزادہ سردان کا نقشہ ہے پاکستان ہمارا سکتیر کے ناغوں پہ سزا پونج رہی ہے لہدائے گا پھر پرچم میں اسلام ہمارا ہمارے ساتھ وطن عزیز کے نامور شاعر فنکار اور مصنف مقبال عرضو صاحب شریک گفتو تو آئیے ان سے کیا اس حوالے سے کہنا چاہیں گے چودہ اغسط جو ہے ہماری لیے ایک بڑا یادگار دی رہے ہیں اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ چودہ اغسط جو ہم مناتے ہیں وہ صرف خالی چودہ اغسط منانے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے فقد المثال قربانیوں کی ایک داستان ہے بہت بڑی اس داستان کو اگر رقم کرنے بیٹھیں گے تو ہزاروں کتابیں لکھنا پڑیں گی تو ہماری نئی نسل کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کی خاطر بے مثال قربانیاں دی ہیں اور یہ وہ قربانیاں ہیں ان گمنام شہیدوں کی لالی سے کم نہیں اس کی اہمیت کہ جنہوں نے جو خاموش آگ کا ایدن بنے اور جنہوں نے اپنا لہو بہا کر اس ملک کو سہراب کیا کیاریوں میں انگنت قیمتی زندگیوں کے بیج ہیں جنہیں سمجھنا ہمیں چاہیے ایجاز سنم صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ تعمیری کام ہے بہت شکریہ اکبر آردو سار کہ آپ پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے قومی نگمات کے حوالے سے بکیں بغیرہ لکھی ہیں اس سے پہلے کسی ادارے نے کسی شخص نے یہ کام نہیں کیا تو یہ کیسے خیال آیا آپ کو اور کس طرح آپ نے کیا یہ اتنا مشکل کام کہ قومی نگمات کو یگ جا کیا کہ تابعی شکل ہاں آپ بس یہ دیکھئے کہ محبتن سے محبت کی دلیل خیر یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ انسان صرف کتابیں لکھ دے لوگ تو اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرتے ہیں اور ہم تو ہم نے تو بہت چھوٹا کام کیا ہے لیکن کم سے کم ہم محبتن کی محبت میں یہ تو کر سکتے تھے کہ ایک قومی گیتوں کا جو خزانہ ہمارے پاس موجود ہے جس سے دروبام گونجے محلے گونجے دلیاں گونجیں اور جس سے ہمارے وطن کے لوگوں میں جذبے پیدا ہوئے تقویت پیدا ہوئے شہادت کے جذبے پیدا ہوئے تو وہ کام ہمیں کرنا چاہیے تھا تو سو میں نے کام کیا اور میری سب سے پہلی کتاب ملی نغمہ آئی منظر عام پر وہ بہت پناہ جب اس سے کامیابی ملی فائن آٹ اینڈ کمپنی کی طرف سے تو پھر میں نے دو کتابیں مزید لکھیں فرید ابلیشر کی جانب سے وہ کتابیں ترانے سونی دھرتی کے اس میں جنگی طرح نے شامل ہے اور جیو جیو پاکستان میں ملی نغمات شامل تھے الحمدللہ ان کو بڑی کامیابی ملی اور مجھے اس پر میں سب سے پہلا پاکستانی ہوں جس نے سب سے پہلے قومی نغمات لکھنے کا عزاز حاصل کیا اور ان کتابوں کو پاکارمی ڈیفینس ریجمنٹ کی طرف سے سیول ایوارٹ بھی ملائے تو بہت شکریہ اقبال عرضو صاحب تو جی یہ تھے ہمارے ساتھ پاکستان وطن عزیز کے نام پر شہر فنکار اقبال عرضو صاحب مبارک آزادی مبارک آزادی مبارک آزادی اے پاکستانی ہوں لو مبارک باہدی اے پاکستانی ہوں لو مبارک باہدی مبارک آزادی مبارک آزادی مبارک آزادی مبارک آزادی خدا نے خوشی کہو دی کہو دیر اطافی خدا نے خوشی کہو دیر اطافی ملا ہے پاکستان اور میلی ہے آزادی ملا ہے پاکستان اور میلی ہے آزادی ملا ہے پاکستان اور میلی ہے آزادی انکادا ٹی وی کے انکر بھی ہے معروف آرٹسٹ بھی ہیں یہ جی ان کے بھی وطن عزیز کے حوالے سے ان کے تاثرات لیتے ہیں سب سے پہلے تمام لوگ جو سن رہے ہیں مجھے اور عجاز صاحب آپ کو بھی اسلام علیکم اور ہم آج ستتلوہ یومیں آزادی منا رہے ہیں چودہ اگز کے حوالے سے اچھا چودہ اگز ہر سال آتی ہم مناتے بھی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو بھول جائیں جنہوں نے اس وطن کے لیے تن مندھن کی قربانیے دی ہیں ہمیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے ان کے بچوں کو یا ان کے بچے کے بچے ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں میں آپ کے پرام بھی دیکھتا ہوں اور بڑا اچھا آپ کا جو چینل آپ نے بنایا ہے وہ بھی اچھا ہے اور ایسے ایسے گانے اور ایسے ایسے فلمی اور غیر فلمی گانے اور ملی نغمے خاص طور پر بڑے اچھے آپ لوگوں کو سناتے ہیں اور لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ یہ پتہ نہیں کتنے سال پرانا ہے اور اس میں میرے خاص سے کہ پچاس پچپن سال یا ہو سکتا ہے سو سال بھی پرانے ہوں گانے اور ایسا بھی میں نے سنا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کے جو قومی نغمیں جو جن کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے گایا اور کس نے اس کی محسوس کی دی اور کہاں گایا گیا اور اس قسم کی آپ معلومات دیتے ہیں اور بڑی منفرد معلومات دیتے ہیں اور دیکھنے اور سننے والوں کو بھی بڑا اچھا لگتا ہے اور مجھے بھی خاص طور پر اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح کا اچھا کام کرتے رہیں اور لوگوں کی محبتیں سمیٹھتے رہیں یہ تھے جی داؤد احمد سینئر آرٹیز فنکادا کے ہوسٹ تو چلتے ہیں جی آگے ایک خوبصورت گیت کی جانب موسیقی ہی اللہ کے بندوں کا پھر ایمان کی دولت ہو ایتا آج پر پر تم ہوا پھر ماہو افتر کا 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 موسیقی 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 آئیے ہم سب مل کر اس بات قید کریں کہ ہم اپنے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان پاکستان کو جو ہمارے بزرووں کی قربانیوں کا سمر ہے ہم سب کا فرض ہے کہ پاکستان کو جدید دنیا کے مقابل کھڑا کرنے کیلئے اپنی تمام طرف توانا ہی صرف کریں وہ یہی اس کا حق ہے پاکستان سندہ آباد موسیقی موسیقی